دوستو کم کم بھاگے کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں پراچی اور اکچھے اس سمیں ڈسکس کر رہے ہیں اپنی پرسنل لائک پولے کر اور واقعی میں دوستو اس سمیں اکچھے پراتھرائی کر سکتا ہے پراچی سے اور پراچی سے بول رہا ہے کہ پراچی جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں ویسے تم میرے سے کیوں نہیں کر سکتی اور واقعی میں دوستو اس سمیں سمیں گجارنے کے لیے روکویشٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دوستو پراچی کے دل میں جب رن رنبیر ہے تو وہ کیا کرے لیکن دوستو پراچی اب دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن اس چیز کو بھی سوچتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک اکچھے کی وجہ سے مجھے میری بیٹی ملی ہے اور میں کسی بھی طریقہ سے اکچھے کو اب دھوکہ نہیں دوں گی بلکہ اکچھے کو میں ایکسپٹ کروں گے اکچھے کو میں وہ پیار دوں گی جو میں رنبیر کو دیا کرتی تھی آپ دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں کہانی تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور بھی ٹ دوست لگاتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پہ کنفیوزن کی استیتی لگاتار بنی ہوئی ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک ریالٹی ہوئی لیکن دوستو وہیں بات کی جائیں آخر کار رنبیر کی تو رنبیر اور میکہ اس سمیں جلد ہی سادی کے بندھن میں بند ہیں اس سے ہی پہلے میکہ کے دل میں رنبیر کے لیے اب جثبات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کہانی ایک نہیں بل کہ ایک اور بھی نیا توشٹا تیویر نظر آنے والی ہے جب میگ کا بولتی بھی نظر آنے والی ہے اس سمیں رنبیر سے کہ رنبیر تم میرے سے کیوں پیار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم دونوں کی جوڑی obviously جم سکتی ہے میں بات کی جائیں اس سمیں کہانی میں ایک نہیں بلکہ اس سمیں ایک اور بھی نیا ٹوسٹ آتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ جہاں پر سب ہی گھر والوں کو پون روپ سے پتہ لگ ہی جائے گا کہ رنویر کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تو پراشی کا خود کا ہی ہسوینڈ تھا ایکس ہسوینڈ ہے رنویر جی ہاں دوستو کیونکہ رنویر کے بارے میں سچائے چاہے کتنی بھی چھپائے کر رکھی ہو لیکن دوستو رنویر کے سامنے وہ سچائی اب ایک الگ ہی لیبل سے دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں